اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بتاتا ہوں اور اسی ویڈیو میں انشاءاللہ کو ریڈ بھی بتاتے ہیں چہریں بسم اللہ کرتے ہیں مال آیا ہوئے اروک کا مال ہے میرے خیال میں آپ لوگ پتہ نہیں کبھی آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا میری ویڈیو میں دیکھا تو ہوگا لیکن پھر بھی آج پھر سے دکھا دیتا ہوں نیا مال ہے اور سلح5000 بھی دکھا دیتا ہوں ڈبل ہے سنگل ہے جو بھی ہے آپ دیکھ لیں سارا مال ماشاءاللہ اروک کا مال ہے اروک کا برینڈ آیا ہوا ہے یہ لیکن سارے اروک کے بیگ ہیں کافی دوست پوچھتے ہیں کہ بیگ کا کیا مطلب ہے بیگ کتنے کا ہوتا ہے بیگ پچیس کے جگہ بیگ ہوتا ہے بھائی جن پچیس کے جگہ ایک بیگ ہوتا ہے جس میں ایک بیگ میں ایک سائز ہوتا ہے چلیں بغیر ٹائمز آیا کیے چلتے ہیں ریویو کی طرف یہ دیکھیں جی بسم اللہ یہ لیکن جی شیننگ والا نکالو اروک کا مال ہے جی یہ دیکھ لیں آپ ایرانی مال ہے اروک کا اور ڈبل سلی مال ہے یہ دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے جی ڈبل سلی مال ہے اور اے بن مال ہے اس میں کوئی دو نمبری نہیں ہے جو آپ لوگوں کو بتاتا ہوں جو مجھ سے بھائی مال لیتے ہیں تو ان کو تو پتا ہے جو مال میں دکھاتا ہوں وہی ان کو ہی بھیجتا ہوں یہ دیکھ لیں آپ بارہ پندرہ کا سائز ہے اس کا تیس چالیس اس کا نام ہوتا ہے تیس چالیس اس کو بولتے ہیں ایرانی میں اس کے بعد آ جاتے ہیں پینتیس پنتالیس پنتالیس یہ ہے اللہ آپ کا بھلا کرے پندرہ اٹھارہ کا یہ بھی اروک کا مال ہے اور یہ دیکھتے ہیں پندرہ اٹھارہ کا سائز سلی ڈبل ہے یا سنگل ہے اس میں میں آپ لوگوں کو ریویو کراتا ہوں آجی اس میں بھی یہ دیکھ لیں آپ ڈبل سلی مال ہے جی اروک میں ایرانی مال ہے ڈبل سلی مال ہے یہ آپ ریویو کر دیں دیکھ لیں بھائی ٹھیک ہے جی بارہ پندرہ کا سائز یہ پندرہ اٹھارہ کا سائز پہلے دو دکھایا ہے وہ بارہ پندرہ کا سائز ہے اس میں سارے سائز مل جائیں گے اٹھارہ سے لے کر اٹھارہ شبیس تک اس کے بعد یہ دس دینہ کا سائز بڑا ہے یہ بھی دکھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو یہ بھی اروک کا مال ہے اس کا سائز یہاں سے نکال لیتا ہوں ایک شب پر یہ دیکھیں جی یہ بھی ڈبل سلی مال ہے اروک کا جو بھی مال آ رہا ہے ابھی فلحال فلحال دو ڈبل سلی ہے کبھی کبھی سنگل میں آ جاتا ہے لیکن ہے یہ فلحال ڈبل سلی لائی ٹھیک ہے جی یہ بغیر پیکنگ کی ہوتا ہے پچیس کے دکھائے ایک بیگ ہوتا ہے اس میں بس یہی مال کا ریویو کراتے ہیں باقی ٹیمز آئے نہیں کرتے ہم نہ آپ کا اور میرا اور اس میں یہ بھی پڑا ہے آر پی بھی پڑا ہے ہمارے پاس یہ بھی دیکھ لیتے ہیں اب یہ کونسا یہ آر پی کا مال ہے یہ دیکھتے ہیں ڈبل سلی ہے یہ سنگل یہ دیکھیں جی یہ آٹھ ہے نا کا سائز ہے لیکن سنگل سلائی میں دیکھ لیں آپ یہ سنگل سلائی میں ابھی ایک ہی برینڈ کوئی نہیں آ رہا کبھی مکس مال آ جاتا ہے کبھی کیسے آ جاتا ہے کبھی کیسے آ جاتا ہے لیکن فلحال برینڈ سارے مکس آ رہے ہیں کیونکہ ابھی مال ٹھیک سے نہیں آ رہا اس کے بعد کبھی بھائی پوچھتے ہیں کہ نرگس کا مال نرگس کا نرگس یہ نرگس کا مال ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی یہ نرگس کا آپ چیک کر رہے ہیں یہ نرگس ہڈینڈ ہے جی لیکن سنگل سلائی میں ڈبل مینی ہے یہ دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے جی یہ سنگل سلائی میں سارا مال ڈبل مینی ہے نرگس کا مال سنگل سلائی میں بچیز یہ آپ لوگوں کو دیکھ لیں آپ بھی ریڈ کی ریڈ بتاتا ہوں آپ لوگوں کو اس کا یہ جو بھی میں نے آپ لوگوں کو اروک کا مال دکھا ہے یہ سارا ایرانی مال ہے اور کافی دوست مجھے یہ کہتے ہیں کہ آتی بھائی کوئٹا سے مال کیسے لے کے ہیں بھی جانا اگر آپ کے اندر وہ ہے پیسہ ہے آپ کے پاس تو پھر آپ کو جا سکتے ہیں کوئٹا بھی آپ لے کے آ سکتے ہیں مال باقی جو میرے پاس مال پڑا ہے اس کا جو ہول سل کا ریٹ ہے چار سو پینتیس روپے بند بیگ کا ریٹ ہے پچیس کے جی کا بیگ ہے اگر آپ کہیں باہر منگوائیں گے جیسے پنڈی اسلام آباد میاں والی ازاد کشمی ریفٹا باز میرے کافی دوست مجھے بھائی ملے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ مال پیکنگ ہو کے جائے گا جب پیکنگ ہو کے جائے گا تو پیکنگ کا دس روپے ایس طرح ہوتا ہے پر کے جی پہ نا دس روپے فالت ہو ہوتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں پہلے اپنا ذہن بنا کے پھر مجھ سے رابطہ کیا کریں باقی کافی دوستi یہ پوچھتے ہیں کہ کراچی کا کیا ریٹ ہے پینڈی کو کیا ریٹ ہے بھائی جنہوں وہاں پہ لہور کا کیا ریٹ ہے میں وہاں پہ مارکٹ میں ٹیچ نہیں ہوں نہ ہی مجھے پتا ہے تو میں ملتان سے مال میں رہتا ہے ملتان ہی میں ہوتا ہوں ملتان کے قریب ہوتا ہوں بھائی ملتان Will seven lock لگا رہے ہیں ملتان سے ہی آپ لوگوں کا مال تلیور ہوتا ہے تو ان کا فیلحال یہی ریٹ ہے جو میں نے آپ لوگوں کا ایرانی wisely بتا دیا آج کی ویڈیو میں ٹھیک ہے جی بلکہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پھر لائک سسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ اگر چینل پر نہیں ہوا تو پھر سسکرائب لازمی کرتے ہیں کوئی بھائی کے لیے اچھا سا کومنٹ کرتے ہیں اللہ حافظ